چطرگن جی ادھر دیکھیں کہا تھا لیکن بہت دکھ سے کہا تھا بہت درد کے ساتھ کہا تھا میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ شاید ان صدر میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں جو چند لوگ جو سب سے زیادہ بیمان سے دیش اور ویدیش میں گھومتے ہیں چلتے ہیں جاتے ہیں ان میں سے ایک نام آپ کے اپنے شطرگن سنہ بیہاری بابو کا بھی ہوگا اور آج سے نہیں شروع سے دیش ویدیشوں میں اور میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ میں ائر انڈیا سے اتنا لگاؤ رہا ہے کہ ائر انڈیا میرا پہلا چوائز تھا ائر انڈیا میرا بیچ کا چوائز تھا اور ائر انڈیا میرا ہمیشہ کا پہلا چوائز رہے گا اس لیے کہ ائر انڈیا جو ہے چاہے اچھا ہے برا ہے چاہے جو بھی حالت ہوئی ہے اپنے دیش کا ہے ائر انڈیا صرف بھارت ورش کی آن بان اور شان جڑی ہوئی ہے اس لیے اپنے دیش کا ہے اور اس لیے چاہے جیسا بھی ہو اس کے لیے ہمیں چندہ رہے گی اور ائر انڈیا کے لیے پہ ہمیشہ فخر رہے گا ائر انڈیا کے لیے ہمارے دل میں جگہ رہے گا لیکن یہ میں دیکھ رہا ہوں جب بھکسک والی بات آئی تو یہ فیننشلی لاس کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ کوالٹی میں پرفارمنس میں اس کا میں اس طرح دیکھتا ہوں سالوں سے یہی ہوائی جہاں ائر انڈیا جو فرس کلاس ہو کے بزنس کلاس ہو کے اکانومی کلاس ہو جہاں پہلے لوگوں کے بہیوئر کرٹسی یہاں تو باز میں یہ بھی دیکھا کہ اخبار تک نہیں مل رہا اخباروں میں بھی گھوٹالہ ہو رہا ہے جہاں فورم یہ آتا ہوں اخبار اتار لی آتے ہیں وہاں پہ پیسنجرز کے لیے اخبار نہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہری مرچی تک نہیں ملتی تھی چنیا بادام جیسے مونگ پھلی کہتے ہیں ممبئی میں سنگ نانا کہتے ہیں وہ بھی ایویلیبل نہیں ہوتا تھا کھانے کے کوالٹی سب ہوتا گیاں پہ اور پھسلتے پھسلتے فنانشلی ایک کوالٹی ہر معاملے میں آن نوز ڈائف کر چکا ہے بلکل اس لئے میں نے کہا کہ مہاراجہ آپ بھکشو ہو چکا ہے بھکھاری ہو چکا ہے لیکن اس کے لئے صرف ویبھاگ کے اوپر ہی دوکشنان سے منتری مہد ہے منتری مہد ہے میں آپ کی بات نہیں جب سرکار کی بات کرتا ہوں آپ تو مطر ہیں سرکار کی بات کرتا ہوں تو اس ویبھاگ میں بیوروکریٹس بھی ہوتے ہیں ٹیکنوکریٹس بھی ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ائر انڈیا میں ہم نے دیکھا شروع سے منسٹر سویل ایویشن میں کہ زیادہ طرح ہم نے آئی ایس لوگوں کی ہمیشہ دیکھی ہے وہاں پہ ایک آپس میں ایک لوبی ہے جو ہمیشہ آئی ایس کو پربوٹ کرتی ہے آئی ایس کو اپنے لوگوں کو اپنے سینئر لوگوں کو چھوڑ کر ہمیشہ آئی ایس کو لائکے ان کے اوپر ڈالتی ہے تاکہ اس کے تحت خاص خاص باتیں جن خاص باتوں کا ذکر کیا ہمارے بھائی سنجے نروپم نے کی کمیٹی بیٹھی ایکسپرٹس اپینین لیے گئے اور ایکسپرٹس اپینین لینے کے بعد سر اس کو مرج کیا گیا ہے ائر انڈیا اور انڈیا ایلائنز کو کیوں مرج کیا گیا لارجر انٹریس ایلائنز یا لارجر انٹریس ایلائنز ایلائنز کس کے لیے کیا گیا ہمارے جب ورک کلچہ یا لگ سیلری یا لگ کبھی پینٹنگ ہو رہی ہے کبھی کپڑے بدلے جا رہے ہیں وہاں پہ کبھی اس کے انٹریری ڈیکوریشن کیا جا رہا ہے کبھی انڈیاں نام ہو یہ میں نہیں کیا تماشا کیا ڈراما ہوتا رہا ہے ہم سے ہوای جہاں اتنے خرید لیے گے میں ریپٹیٹک نہیں ہوں گا سر ہوای جہاں اتنے خرید لیے گے کتنے آئے اور جتنے آئے ان کے استعمال کیا ہوا پڑے پڑے زنگ لگتے رہے ہیں ان کے لوگوں کے ٹرین ہاں میوزیم میں ڈال دیا گیا ہاں انگر میں کھڑے جیسے شہنواز حسین بھائی کہنا ہیں ان پہ کیا ہوا ان کے لوگوں کی ٹریننگ کیا ہوئی سر میں اتنے سالوں سے کمیٹی میں رہا ہوں اور میں ایوییشن کمیٹی میں ہوں جس ریپورٹ کا ہمارے بھائی نشکان دوبے جیب ذکر کر رہے تھے اس ریپورٹ میں ہماری سہباکتہ ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آخر کیا کریں میں آپ کو درہنے نہیں سکتا ہوں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے ہمارے بہار جھارکھن میں سر ایک بڑی پرانی کہا ہوا تھے کہ تالی کپتان کو تو گالی بھی کپتان کو تالی کپتان کو ملتی ہے تو اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو لوگ کانتری طریقے سے گالی بھی کپتان کو ہی ملے گی آپ کی جہ جہ ہوگی تو آپ کی شکایت بھی آپ کی ہوگی کیونکہ آپ کپتان ہیں میں آپ کی بات مانتا ہوں آپ کی عجید سنگھ کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے تمہارا بہت لگاؤ ہے بہت پیار ہے لیکن میں منسٹری کے منسٹر کی بات کر رہا ہوں اس کے پہلے منسٹر ہم سب کے دوست رہے ہیں اس لئے اس بات کی جانچ پرتال بہت ضروری ہے سر یہ جانچ پرتال بہت ضروری ہے کہ کون لوگ کر رہے ہیں کن کی ملی بھگت ہے کن کارونوں سے کیا گیا ہے اس کے پیچھے کیا گھٹالہ ہے کیا سکائم ہے آخر اس کی صحیح جانچ پرتال ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اور ہونی چاہیے تو میں تو کہتا ہوں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ سی بی آئی کی جانچ ہونی چاہیے اس پر حالانکہ سی بی آئی کی جانچ میں لوگ کہتا ہوں میں سی بی آئی کو میں کہہ رہا ہوں شنندے جی سی بی آئی حالانکہ میری نظروں میں کوئی ہولی کاؤ نہیں ہے لیکن آج کے دن ابھی بھی بیسٹ کاؤ ہے اور وہ ہے سی بی آئی آخر جانچ پرتال کرے ایمپیسٹا گروپ کیوں نہیں چاہیے کہ سر اس میں نہیں سر ایک ایک نڑا کہ سر میں اتنی زیادہ ہو رہی ہے میں کمیٹی ہو یا پھر ہمارا سی بی آئی ہو اس کی ایک جانچ پڑا گین ہونی چاہیے سر اس میں بہت گربر ہوا ہے مجھے لگتا بہت گھٹا رہا ہوا ہے اور کئی لوگ شامل ہیں ایک آدمی نہیں اور ایک چیز اور سر میں کمیٹی سے لے کر اب یہ منتری یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے باوجود کہہ رہا ہوں اور ہمارے اپنے سٹاپ بھی بہت سارے بیٹھے ہیں اچھے اچھے ہمارے ورش پتاریکاری یہاں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے ایک بار نہیں کئی بار کمیٹی میں میں نے بات اٹھائی ہے کہ بیہار کی رادھانی پٹنا ہے اور پٹنا دیش کا سب سے خطانناک ائرپورٹ مانا گیا ہے ہم نے نہیں مانا ہے اخواروں نے کہا ہے انہوں ان کا بیبھاگ مانتا ہے اور دیش کا سب سے چھوٹا آرنوے جو ہے سر آپ جانتے ہو پٹنا کا اور اتنا اور اتنا اور ڈائنمیٹ پہ بیٹھا ہوا ائرپورٹ کسی دن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ایسا ہاتھ سو اور گھٹنا گھٹ سکتی ہے کٹسٹروفی ہو سکتی ہے اور وہاں پہ نہ اس کا وستار ہو رہا ہے تو تو میں 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 ہوائی جہاں ہوائی اڈے کو ہٹانے کی بات ہو رہی ہے کب ہٹے گی کم نو منتیل ہوگا کب رہا نہ چاہیے گی ارے ابھی جو ہے اس کو ٹھیک کیوں نہیں کر سکتے ہیں اگر ریلوے الائنمنٹ نہیں ہٹے سری کے سوریش تو کم سے کم سر کم سے پیڑ پودے کار کر اس جنگل کو انوارمنٹ منسٹری سے بات کر کے اس کو کلیر کر کے اگر اسی ائرپورٹ کو ہم اور چوست اور درست کریں وہاں پہ ایرو بریز نہیں ہے تینکیو کوئی فیسلیٹی کوئی صفدہ نہیں ہے منتری جی اگر آپ بار کرتے ہیں تینکیو سر پورا ہاؤس ساتھ اگر سر میں پورا ہاؤس ساتھ اگر میں تو اچھ 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 ایک پلیز 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 مجھے میں سادن کو بتا دوں کہ مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن مجبوریاں ہو جاتی ہیں آپ تو ان کے پرانے فائن ہیں سر میں یہاں تو بہت سارے شیروشاری سنچکا ہوں آپ دیکھتے ہیں ہمارے لیڈرز آف پلیشن نے ہی کہا تھا کہ تُو ادھر ادھر کے نہ بات کر یہ بتا کاروان کیوں لٹا مجھے راہ بروں سے گلہ نہیں تیری راہ بری کا سوال ہے ادھر سے جواب آیا تھا کہ مانا کی تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں میرا شوق تو دیکھ انتظار تو دیکھ تو اسے لئے آج میں کہنا چاہتا ہوں گہن جاں گہن اس کے بعد چھانبین کے بعد چھاہ سی بی آئی ہو جے پی سی ہو آپ فیصلہ کریں ان سارے گھوٹالے سکیم کو اور ساتھ ساتھ سر پائلٹس کے سٹرائک پہ یہ پائلٹس بھی ہمارے اپنے ہیں ہمارے گھر کے بچے ہیں جب تک کارن پر روٹی نہیں ڈالیں گے نیوانن نہیں ہو سکتا ہے ہمیں ان کا ورشن جاننے کا پورا ادھکار ہے ہم صرف سرکاری ورشن سننا ہے ہم ایر انڈیا کا ورشن سننا ہے ہمارے گھر کے اپنے پائلٹس ہیں اتنے اچھے چھے پائلٹس ہیں ورشن کے بس پائلٹس ہیں آخر ان کا درد کیا ہے اور ان کے درد کا بھیمارین کیوں نہیں کر رہے ہیں آخر کے ذریعے انہیں کیوں نہیں سینے سے لگا رہے ہیں ہمارے دیش کا نام خراب ہو رہا ہے ہمارا بیاپار خراب ہو رہا ہے ہمارا ایفر pande قراص ختم ہو رہا ہے اچھی ہم چاہتے ہیں ہم پائلٹس کیا سٹرائک کا سمرطن نہیں کرتے ہیں لیکن ہم پائلٹس کی بات کو سمجھ رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں آپ بھی سمجھے انہیں منائیں انہوں سامنے لائیں کام شروع کرو ہیں سریکہ سوڑی ہو پرگتی پڑھیں اور سر اور آپ کا سنکت تو پیلٹس کے سٹرائک ختم کرنے کے بعد آپ کا سنکت تو یہ ہونا چاہیے کہ زندگی کی اصلی اڑان ابھی باقی ہے زندگی کی اصلی اڑان ابھی باقی ہے میری زندگی کی اصلی لڑائی ابھی باقی ہے ابھی تو ناپی ہے مٹھی بر زمیں ہم نے آگے اور سارا آسمان باقی ہے لاغ لیب اینڈیا لاغ لیب اینڈیا